وجود جو ہوتے ہیں اور جو مادی جسم ہوتے ہیں ان کے لیے قرب اور بوت کا معنی اور ہوتا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں آپ سٹیج سے قریب بیٹھے ہیں یہ قرب ہے کیونکہ آپ بھی مادی وجود رکھتے ہیں سٹیج کا بھی مادی وجود ہے آپ فلان جگہ کے قریب ہیں جواد حامد برگیڈیر صاحب کے قریب بیٹھا ہے مادی وجود ہیں یہ فلان فلان سے دور ہیں لاہور گجرہ والا سے دور ہیں راولپنڈی گجرہ والا کے مقابلے میں اور دور ہیں ہمارے حضرت درویش صاحب تشریف لائے ہیں افغانستان سے آئے ہیں غزنی مزار شریف تو وہ لاہور سے بہت دور ہیں یہ فاصلے ہیں ایک قرب اور بود ہوتا ہے مکانی مسافت کا فاصلوں کا یہ ہے قرب اور بود تو یہ فیزیکل ڈسٹنس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں نہ قرب اس معنی میں ہوتا ہے اور نہ بعد اس معنی میں ہوتا ہے اور پھر اللہ رب العزت کی ذات اقدس جہاد سے بھی پاک ہے ڈائیمنشن سے چھ جہتیں ہیں چھ سب سے پہلی جہت ہے آپ تو عام طور پر چار کہتے ہیں نا چار جہتیں چار سمتیں مگر واقعتاً چھے ہوتی ہیں ایک آپ کے آگے تو یہ جو آگے ہونے کی جہت اس جہت سے بھی پاک ہے ایک پیچھے تو پیچھے کی جہت سے بھی پاک ہے کوئی کسی کے دائیں جانب ہوتا ہے کوئی کسی کے بائیں جانب ہوتا ہے جب آپ بیٹھتے ہیں تو آگے پیچھے دائیں بائیں فرنٹ بیک رائٹ اینڈ لیفٹ تو یہ چاروں جہتیں اللہ کی ذات اس سے مبرہ اور پاک ہیں اور پانچویں اور چھٹی جہت ہے فوق اور تاحت یعنی اوپر نیچے تو اوپر بھی ایک جہت ہوتی ہے آپ کے اوپر فضاء ہے ہوا ہے اوپر سٹوری ہے اوپر بیلڈنگ ہے اوپر کی چھت ہے بادل ہیں یہ اوپر تو اوپر ایک جہت ہے اور آپ کے نیچے زمین ہے پھر کواں ہے پھر اور تہ درت ہے تو فوقیت سے بھی پاک ہے تحتیت سے بھی پاک ہے اب جب اللہ رب العزت کی ذات ہر قسم کی جہت سے بھی پاک ہے اور قرب و بود مکانی سے بھی پاک ہے اور فیزیکل ڈسٹنس اور فیزیکل کلوزنس نیرنس یہ ساری چیزیں اس پر موسیقا ہوتاں